امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ سبحانو تعالیٰ کے نام الودود پر بات کریں گے الودود جو بہت محبت کرنے والا ہے بے حد محبت کرنے والا اور بہت محبوب بھی اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے اولیاء سے اپنے بندوں سے اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور اس کی مخلوق بھی اس سے محبت کرتی ہے اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے الودود کے دو معنی بتائے ہیں ایک تو یہ کہ وہ محبت کرنے والا ہے اپنے انبیاء سے اپنے رسولوں سے نیک لوگوں سے اور دوسرے وہ جو سب کا محبوب ہے یعنی اللہ کے نیک بندے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں اپنی جان، مال، اولاد، رشتے دار، دنیا کی معلومتہ، دولت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رب کو چاہتے ہیں تو سب سے پہلے یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اور بندوں میں سے وہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کے اعتاد گزار اور فرما بردار ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے تو گویا اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط ایمان ہے کیونکہ جو شخص اس کو مانتا ہی نہ ہو وہ اس سے محبت کیسے کر سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ کہ اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے اولیاء سے محبت کرتا ہے یعنی ان لوگوں سے جو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری میں دے دیتے ہیں اور سب سے زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کے نزدیک سب سے اہم ترین بات اللہ کی بات ہوتی ہے ان کے اپنے نفس اور آس پاس کے لوگوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم انہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی دوستی نصیب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سن لو جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے انسان کو کچھ صفارت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے سب سے پہلے یہ کہ انسان محسن بنے احسان کرنے والا نیکی کے کام کرنے والا دوسروں کی برائیوں کے جواب میں ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے جو انسان ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو آسان ہے اور کیوں نہ کرے انسان کیونکہ لیکن انسان کا امتحان اصل میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی برا کرے اور پھر بھی جواباً وہ اس کے لیے اچھا ہی کرنے والا ہو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو کیونکہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے لیکن کیا واقعی اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرتا ہے تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کی پھر انتہائی خواہش رہو جاتی ہے کہ اس کا رب بھی اس سے محبت کرے اور یہ انسان کی بلکل نیچرل سے ڈیزائر ہوتی کہ کسی بھی چیز سے یہ کسی انسان سے بھی جب انسان محبت کرتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ انسان بھی جواباً بردلے میں اس سے محبت کرنے والا تو پھر انسان اپنے رب سے کیوں نہ چاہے گا لیکن رب سے محبت حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پھر انسان اپنے اندر ان خصوصیات کو پیدا کرے ان کوالٹیز کو پیدا کرے ان کاموں کو کرے کہ جن سے رب کی محبت حاصل ہوتی ہے اور ان میں سب سے اہم چیز تقوی ہے اور تقوی کہتے ہیں اللہ کا ڈر اور اللہ کی محبت دونوں چیزوں کا مجموعہ یعنی انسان اللہ سے محبت بھی رکھتا ہو اور اللہ سے ڈرتا بھی ہو محبت ایسی نہ ہو کہ جس کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی شروع کر دے اور ڈر ایسا نہ ہو کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے معایوس کر دے تو جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی پھر اس محبت کی وجہ سے وہ بہت سے کام اچھے اچھے کام کرتے ہیں اور اچھے کام ان کے لئے آسان ہو جاتے ہیں اور وہ کام پھر جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے رب کو راضی کرنے اور خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں وہ لوگوں پر نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ احسان کر کے ان کو عذیت دیتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لئے انصاف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا سے محبت کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ پھر اسی طرح جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا محبت کرے تو اسے چاہیے کہ اپنے اندر صبر کی کوالیٹی پیدا کرے صبر کی کوشش کرے صبر ایک تو مشکل حالات میں کسی غم یا دکھ یا پریشانی کی خبر سننے پر یا پھر اپنے جسم میں کوئی جسمانی عذیت بیماری اور تکلیف کے آنے پر یا لوگوں کی ناروا باتوں پر الزامات تراشی پر یا گالی گلوچ پر یا کسی ایسے رویے پر جو انتہائی تکلیف دے ہو ان تمام معاملات میں انسان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ سبحانو تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہو انسان مشکلات میں حوصلے اور برداشت سے کام لے تحمل سے کام لے کیونکہ صبر اسی چیز کا نام ہے کہ انسان نیگٹیو ریاکشن سے بچے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ بشک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اب آپ دیکھئے توبہ کون کرتا ہے توبہ وہ کرتا ہے جو گناہگار ہوتا ہے جس کو اپنے گناہ کا احساس ہوتا ہے کوئی بھی گناہگار ہاں کتنا بھی بڑا گناہ کر چکا ہو لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف روح ہی کر لیتا ہے جب وہ پلٹ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوشی سے اس کا استقبال کرتا ہے اور اس کے اس عمل پر اس سے محبت کرتا ہے یعنی ہم میں سے ہر شخص گناہ کرتا ہے اور پھر گناہ کرنے کے بعد جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے غلطیاں تو نہیں چھوڑ سکتا غلطی تو ہوتی رہے گی لیکن غلطی پر اسرار شیطانی شیوہ ہے انسانیت اس میں ہے کہ انسان غلطی کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے تو جو پلٹ آئے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنا کچھ مشکل کام نہیں ہے صرف یہ کہ انسان اپنے اندر ان خصوصیات پیدا کرے جو انسان کو اللہ کا محبوب بنائیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے اپنی روحانی اور اپنے آمال کی صفائی کرنے والوں سے اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی صفائی کرنے والوں سے بھی اپنے لباس اور اپنے کپڑے اور اپنے آسفاس کو اپنے گھر کو اپنے محلے کو اپنے جو بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہیں ان سب کو پاک صاف رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بناتا ہے انسان کو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں انسان کے لئے بھروسہ کیے بغیر کچھ چارہ بھی نہیں اگرچہ انسان کو کسی بھی منزل تک پہنچنے کے لئے کوشش درکار ہوتی لیکن صرف انسان کی کوشش کافی نہیں ہوتی اہل ایمان کوشش کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں کہ اب میں نے اپنے طور پر جو کر سکتا تھا کر لیا اب باقی اللہ کے ذمہ ہیں وہ جیسے ایک فارسی کا شعر ہے کہ سپردم بطو مائے خیشرا تو دانی حساب کمو بیشرا کہ میرے ہاتھ میں جو تھا وہ میں تیرے سپرد کرتا ہوں یعنی جو میں نے کوشش کی اب تیرے حوالے اور تو ہی کمو بیش کا حساب جانتا ہے یعنی اس کوشش میں میری طرف سے جو بھی کمی ہوئی ہے تو اس کو زیادہ بہتر جانتا ہے اس کمی کو تو پورا کرنے والا ہے اور تو اس کو پورا کر دے بعض لوگ توقل کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا رہے کوئی کوشش نہ کرے اور سب کچھ اللہ تعالیٰ پہ ڈال دے اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن توقل کا مطلب ہے کہ انسان پہلے اپنی کوشش کرے اور پھر رب پر بروسہ کرے جیسے پرندے اپنے رب پر توقل کرتے ہیں لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پرندہ صرف گھنسلے میں بیٹھا رہے اور کوشش نہ کرے وہ صبح 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 گھنوں سے نکلتے ہیں کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے لئے کہیں کوئی کھانا جمع نہیں ہوتا کسی جگہ پر یہ کٹھا کر کے رکھا نہیں گیا ہوتا وہ گھومتے ہیں پھرتے ہیں اڑتے ہیں ادھر سے ادھر جاتے ہیں اور اپنی ضرورت کا کھانا پا لیتے ہیں کسی کا درختوں میں ہے اور کسی کا سمندروں کے اندر ہے لیکن وہ اپنی اٹموسٹ افرٹ لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں پھر اللہ سبحانہ تعالی محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اپنے فرائز ادا کرتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے اور فرائز کی ادائیگی سے زیادہ بندہ کسی چیل سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا اور میرا بندہ مسلسل نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے